اسلام علیکم پی پی ایسی کے جانب سے اٹھارہ اکتوبر کی جو آج کی اپ ڈیٹ ہے اس کے اندر بہت سی جوبز کے ریٹن ریزلٹس اور خاص طور پر کنال پٹواری کے جو فائنل سیلیکشن کے ریزلٹس بھی انناؤنس کر دیئے گئے پی پی ایسی کے جانب سے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ریٹن ریزلٹس میں کون کون سے آئے ہیں اور کنال پٹواری کے جو کون کون سے سیلیکشن کے سرکلز کے آئے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی ریٹن ریزلٹس کی طرف بی پی سی آج کل ویسے بڑا ایفیشنٹ ہوا ہوئے سب سے پہلے جی انگلیش typing and proficient result of stenograph on regular basis in the office of the deputy commissioner district collector office راجنپور کا ہے پھر ایکسائیز انتیکسیشن انسپیکٹر فیصلہ باد کا پھر ایکسائیز انتیکسیشن ریجن ڈی لاہور کا پھر ایکسائیز انتیکسیشن سرکودہ کا ہے پھر ہیڈ ماسٹر فیزیکلی ہینڈی کیپ فیلڈ کے اندر سپیشل ایڈیوکیشن کا ہے پھر اٹھارویں سکیل کا موٹر ویہیکل ایکزیمینر on contract basis for the period of five year in the transport and mass transit department لاہور کے اندر پھر اٹھارا اکتوبر کو یہ آیا ہے transport planning officers بی سیمنٹین on the contract basis for the period of five year in the transport and mass transit department لاہور کے اندر اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو فائنل ایڈیو پوسٹ آیا جن کے اندر فائنل سیلیکشن ڈیلٹس آئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جی مارے پاس آیا اٹھارا اکتوبر کو admin officer on regular basis in the Punjab seed cooperation agriculture department کے اندر اور اس کے ساتھ اٹھارا اٹھارا اکتوبر کو assistant on contract basis for a period of five year in the Punjab special education department کے اندر and then ہمارے پاس آیا جی assistant director accounts کا پھر اس کے بعد یہ ہے اسوشیٹ پروفیسر کا دین ہمارے پاس آیا اسوشیٹ پروفیسر neurologی کا پھر یہ اسوشیٹ پروفیسر اور آہ اپتھامالو جی دین ہمارے پاس کنال پٹواری دیرہ جہد کنال سرکر ڈی جی خان کا ہے تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں بعد میں ابھی آہ کے لسٹ کو اوپن کرتے ہیں پھر جی ہمارے پاس کنال پٹواری مل سنگھنا سرکر ملتان کا ہے دین جی ہمارے پاس inspectors cooperative societies کے اندر اور اس کے بعد ہمارے پاس لیکشور اردو کا ہے دین آگے لسٹ ٹو میں دیکھ لیتے ہیں تمہارے پاس اور بھی ریزلٹ آئے لائبریرین کا ریزلٹ آئے جو مارے پاس لائبری لاہور ارکائیو لائبری ونگ کے اندر ہے پروفیسر آف کارڈک سیجری کا ہے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آئے ہیں آج اٹھارا اکتوبر کو اب ہم جلدے ہیں کنال پٹواری کی لسٹ کی طرف سب سے پہلے جی ہمارے پاس کنال پٹواری دیرہ جات سرکل کا ہے تو دیرہ جات کے اندر جو بچے سیلیکٹ ہوئے ان کو سب سے پہلے بہت بہت خوش آمان مطلب ان کو بہت بہت مبارک باد کہ وہ مستحق ہیں اور یہ جی مارے پاس کنال پٹواری دیرہ جات سرکل کا ہے تو اس میں جی ایک سے لے کر چار لوگ یہ ہیں آپ کا جان سا نام ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور میں ڈسکرپشن میں نمبر دو دوں گا تو آپ اس پر رابطہ کر کے مجھے بتائیے گا کہ سارا ہمارا ہو گیا ہے پھر ان شاء اللہ ہم آپ کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر لگائیں گے پانچ سے لے کر ساتھ تک یہ ہیں اٹھ سے بارہ تک یہ لوگ ہیں دین تیرہ یہ ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ لوگ ہیں چولہ سے سترہ تین اٹھارہ انیس یہ مارے پاس جی اس کے بعد اکیس تک یہ لوگ ہیں دین ہمارے پاس فیفٹی سکس تک تک یہ ہیں دین تھرٹی تک یہ لوگ ہیں دین تھرٹی وان تھرٹی ٹو اس کے بعد جی تھرٹی فور سے لے کر تی نائن تک محمد تائر عبدالرہوف ہیں دین تھرٹی نائن سے لے کر 42 ڈین فورٹی تھری سے فورٹی فور اس کے بعد ہمارے پاس سپیشل پسن کوٹا کے گئے ہیں جو ہمارے پاس ہے جی محمد علی بھٹا یہ جی مارے پاس کنبر بھٹا یہ ایک ہی ہیں اس کے بعد ہمارے ہمارے پاس ٹوٹل سیٹیں تھی 53 ڈپارٹمنٹ کے اندر اور انہوں نے کیا جی نو کینڈیٹس آر اویلیابل اگنس امپلویشنل کوٹا امپلویشنل کوٹا کا گینس کسی بچہ نے کالیفائی نہیں کیا تھا اور اس کے اندر ہمارے پاس پاس 11 جو پوسٹیں ریزر تھی وہ بھی اوپن میرٹ کو کنسیڈر کر لی گئی ہیں اور نو فیمل نو مور فیمل کینڈیٹس آر اویلیابل فاردہ ابو سیڈ پوسٹ دیر فور ارپیز ایس پر نوڈیفکیشن جو یہ مارے پاس جو تین پوسٹیں ریزر تھی فر مومن کوٹا کے لیے وہ بھی ان کو اوپن میرٹ کے گینس فیل کر دیا گیا فر فور انکوڈنگ پوسٹ فور منورٹیز کوٹا اینڈ وان پوسٹ فور سیڈ مرسن کوٹا ریمین ویکن ڈیو تو نونمی بیٹی آف کینڈیٹس ٹوٹل ہمارے پاس یہ لوگ ان کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالی نے آپ کے کیریر سارٹ کی ہے آپ لوگوں نے مجھے اپنا کمیر میں بتانا ہے اس کے ساتھ میں نمبر دیسکرپشن میں دے دوں گا اب اس پر بھی رابطہ کیجئے گا تو یہ ہمارے پاس جی ہیں فیملز ہیں اس کے بعد ہم نیکس سرکل میں چلتے ہیں جی تو یہ نیکس سرکل جو ہمارے پاس ہے وہ میلسی ہے تو میلسی کو اپن کرنا ہے ٹوٹی فائیو جی کا تو یہ جی مارے پاس جو میلسی کا بھی ریزلٹ اب دیکھ لیتے ہیں تو یہ ریزلٹ اب بھی انشاءاللہ سارے آ رہے ہیں باولپور کا بھی امید ہے نیکس ویک میں آجے گا یا ہو سکتا ہے نیکس ویک میں لازمی طور پر آجے ہوئے انشاءاللہ تو یہ جی مارے پاس جلدہ آگئے ملسی کنا سرکل ملتان کا تو اس کے اندر جی مارے پاس ایک نمبر پر جیسد علی ہیں رانہ محمد جمیل کے بیٹے دن ایک سے سکس تک یہ لوگ ہیں دن سیون سے لے کے لیون تک یہ لوگ ہیں دن بارہ تیرہ یہ لوگ ہیں اور پھر یہ ٹوٹل جو چاریس پوسٹیں ہیں جی ملسی ملتان کے اندر ٹوٹل فورٹی سیٹس ہیں چودہ سے لے کر انیس تک یہ لوگ ہیں دن بیس سے لے کر ٹوٹی سی تک یہ لوگ ہیں اور اس کے بعد ٹوٹی فور ٹوٹی فائیف دن ٹوٹی سکس ٹھٹی ٹو ٹھٹی تک یہ لوگ ہیں دن ہمارے پاس ٹوٹی نائن سے لے کے یہ ہمارے پاس اگنس وومن کوٹا کے گینس یہ فیمیلز ہیں عائشہ نظر ہیں کورتل این راشدہ غنی ہے ساجدہ نواز نوازم ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سپیشن پرسن کوٹا کے گینس جی وی آڈی سے ہیں محمد احمد حماد محمد رفیق کے بیٹے اس کے بات ہمارے پاس جو ایٹ پوسٹ ریزورٹی فائر امپریویسن کوٹا کے لیے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرند کے اوپر فل کر لیا گیا اور ایک پوسٹ ریزورٹی فائر فیمل کینڈیٹس وہ بھی اوپر میرمیرک اگنس فل کر لی گئے اور ٹو پوشن ریفتی کورٹا کے لیے وہ ویکنڈ گئی ہیں ڈیو ٹو نون اوہیبیلٹی اف کینیڈیٹ تو یہ لوگ ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں جی باقی ریزلٹ بھی جن جن کیا ہیں وہ دیکھ لیں تو آپ لوگ جو جو بچے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو بس اب اچھے سے کام کیجئے گا اچھے سے جوائننگ دیجئے گا دو میں رکھے گا اللہ حافظ باقی جوائننگ کے پر ویڈیو انشاءاللہ جلدی آجائے گی